میں اب ذرا آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا ذرا سنبھل کے دیکھنا ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمیں شرمندہ کرواتے تھے جن کو اپنی تو عزت نہیں تھی قوم کی بھی عزت مٹی میں لگا دیتے تھے تو سب سے پہلے ہمارا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر فوزرہ امریکہ کے مطالق کیا کہہ رہا ذرا دکھاؤ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفکلٹیز کرسکتا ہے کہ میں سمجھتوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارا پر پیسنر ہیں ہمارے انتہائی مقدوش ہیں یہ سارے وینٹی لیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈریپس لگی ہوئے ہیں یا وینٹی لیٹر لگے ہیں پاکستانیوں یہ دیفنس منسٹر فورن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں وینٹی لیٹر پر رکھا ہوا ہے جب جائے وہ کھینچ دے اور ہم مر جائیں گے میں پہلے تو اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس نوبت پر لے کے کون آیا تیس سال تو تم دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے تھے وینٹی لیٹر پر ڈالا کس نے اس ملک کا خود پیسہ چوری کر کے باہر محلات اربوں ڈالر کی پراپٹیز بینک اکاؤنٹس سارے شہنہ لائف سٹائل اور قوم کو مکروز کر دیا کون ذمہ دار ہے تو پہلے ہمیں مکروز کیا اب ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی غلامی نہ کی تو ہم مر جائیں گے اب ذرا موجودہ پرائم منسٹر کرائم منسٹر ذرا اس کی ذرا سنیں ذرا یہ کیا فرماتے ہیں ملک کا پرائم منسٹر میں سعود عرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہشتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات منت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اب مجھے بتائیں پاکستانیوں مجھے بتائیں آپ کہ جب آپ ملک کا پرائم منسٹر اوروز ملک کا دیفنس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے تو مجھے بتائیں آپ سب کی کیا عزت ہوگی ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں کیا عزت ہوگی جس ملک کے پرائم منسٹر بکاریوں کی طرح پھرتے ہیں اس قوم کے شہریوں کی دنیا میں کیا عزت ہوگی اور میں اس لیے پولٹکس میں آیا تھا کیونکہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ہم جب دنیا میں جاتے تھے تو ہمارے پاسپورٹ کی ہمیں کس طرح بیزت ہونا پڑتا تھا وہ اس لیے کہ جب حکمران فکاریوں کی طرح اپنی باہر جا دے دیں ڈالرز باہر اور ملک کو مکروز کر کے اور پھر جھکیں سامنے اب ذرا دیکھیں اب ذرا دیکھیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر نواز شریف جب پریزیڈنٹ اوباما سے ملا تو ذرا اس کو فرمائے اس کی ذرا دیکھیں کہ حالت کیا تھی کیا پیٹا انگری موسیقی 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 اتنا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ تینکیو بھی پڑھ کے کرنا پڑا کہ غلطی نہ ہو جائے آقا نراز نہ ہو جائے تو پاکستانیوں اب ذرا میں صرف ایک اور آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں پھر سے آپ یہ غلط فہمی میں نہ ہوں کہ میں آج یہ باتیں کر رہا ہوں یہ میں جب سے پولٹکس نہ ہوں یہ باتیں کر رہا ہوں مہر کا یہ ذرا دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی کے اوپر موڈیو ٹھنڈ ریالیٹی پہ چلنا ہے تو چپ کر کے غلام بن جاتے ہیں انگریزوں سے کیوں اتنی پوشش کی تھی ازادی لینے کے لیے وہ بہتر ہوں سی گورننٹ سسٹم میں سے بہتر تھا حالات تو بہتر تھے ٹرینے چلتی ہوں تھی یونیورسٹیز بہتر تھی تعلیمی نظام بہتر تھا لائن اورڈر بہتر تھا کرپشن نہیں تھی تو یہ ازادی لینے کی ہمیں ضرورت کیا تھی پھر زمینی ارکائے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں جی آئیں آپ کے غلام ہیں جو کرنا کر لیں آپ فیصلہ کر لیں پھر کیا کہنا ہے یا تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ ایک ازاد ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں خوددار ملک ایک بائزت ملک یا یہ بے شرمی کی طرح زلط اٹھانی پڑتی ہے وہاں سے ہر دوسر دن گورا آگے جالا دے کے چلا جاتا ہے اور دو مور کر کے جاتا ہے کہ اور اپنے لوگوں کو مارو یہ کوئی زندگی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس زندگی سے مطمئنے تو آپ ہوں میں یہ زمینی ارکائے قبول نہیں کرتا